بسم اللہ الرحمن الرحیم گوگی کا ایشو جو آج کل بڑا ہوت چال رہا ہے تو اس کے اوپر شدید قسم کی یہاں بس یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو گنسے مکے نہیں چار رہے تھے باقی سارا کچھ ہو رہا تھا گلم گلوج تک بات آگی تو میں وہاں سے اٹھا تو میں نے کہا چلے میں آج کا وی لاؤگ جو ہے نا وہ بڑا سپیشل جو ہے نا اس پہ بناتا ہوں چونکہ اس کے کچھ فیکٹس جو ہے وہ میں بالکل بڑی ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے جو ہے وہ ان کا اندازہ ہے کہ بیسکلی جو مین ایشو چار رہا ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے تھوڑا سا مطلب جو میرا انیلیسز ہے میں نے کہا یہ میں اپنا انیلیسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ریل سٹیٹ کا وزنس جو ہے دیفنیٹ یہ تو دوہزار پانچ میں بیس میں ایک بڑا بوم آیا تھا اس ٹیم لوگوں نے بہت پیسہ اکھمایا پھر وہ گریجولی چیزیں چلتی رہیں چلتی رہیں تو اس کے بعد ابھی دوہزار اٹھارہ کے بعد جو ہے جتنے ریل سٹیٹ کے ہمارے کولیگز ہیں جو لوگ ریل سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں وہ سب بہت خوبی اس کو جانتے ہیں تو میں نے اس لیے چونکہ میرا اپنا سارا کنسرن ابھی جو ہے میرا بزنس ہے ریل سٹیٹ کا تو میں نے چونکہ اس کی مین ریزن جو ہے وہ ریل سٹیٹ آ رہی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ریل سٹیٹ کے حوالے سے آپ کو اس کا پوائنٹ آئیو ضرور ناظرین کو دوں میں خود مطلب دوہزار گیارہ بارہ سے آن ورڈ مطلب میرا چونکہ کور بزنس جو تھا وہ سولر اپلائنسز تھا میں باہر سے امپورٹ کرتا تھا اور یہاں پہ میرا مطلب سپلائز کا کام تھا پبلک سیکٹر میں میں انسلیشن یہ وہ ڈیزائننگ سارا کمپلیٹ مطلب سلوشن دیتا تھا آلٹرنیٹ انرجی پہ نیٹ میٹرنگ کا لیکن دوہزار اٹھارہ کے بعد جب ریل سٹیٹ چونکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ریل سٹیٹ میں بھی انویسٹ کرتے تھے اور میں ایک اور بات بتا دوں جو اسلامباد کا کلچر ہے لاہور میں کراچی میں یا دوسرے بڑے شہروں میں شاید مختلف ہو لیکن اسلامباد کا جو کلچر ہے وہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ خواہ کوئی بیروکریٹ ہے سیکٹری لیول کا ہو خواہ کوئی پولیس میں آئی جی لیول تک ہو خواہ اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم فوج کہتے ہیں جرنل ہو کرنل ہو برگیڈیر ہو وٹسوائیور وہ میڈیا کا بندہ ہو وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تلق رکھتا ہے وہ جو بھی بزنس کر رہا ہے وہ ریل سٹیٹ میں مست انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ ایزا سلیپنگ پارٹنر کر رہا ہے ایزا ایکٹیو پارٹنر کر رہا ہے یہ اگلی بحث ہے لیکن وہ ریل سٹیٹ میں ضرور انویسٹمنٹ کرتا ہے اسلامباد کا یہ ایک بالکل کلچر ہے اور ہر بندہ جو بھی اسلامباد سے جس کا انٹریکشن ہے وہ اس چیز کو بہ خوبی جانتا ہے دو ہزار اٹھارہ ہم دوسرے بزنس میں تھے دو ہزار اٹھارہ کے بعد جب بزنس چونکہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کرتے تھے ہم پلوٹ لے لیا کوئی کمرشل میں انویسٹمنٹ کر دی تو دو ہزار اٹھارہ انویس میں جیسے ہم نے انویسٹمنٹ کی تو ہمیں اتنا سکس منتھ ایٹ منتھ اچھا خاصا ریٹار مطلب کچھ ایسی پراپرٹیز تھیں کہ اگر ہم نے کہیں پہ پچاس لاکھ رپیہ لگایا ہے تو ہمیں وہ اسی نوے اسی نوے لاکھ رپیہ کی امونٹ بھی ہمیں سکس ٹو ایٹ منتھ میں مطلب اس کی ملی یہ آن گراؤنڈ ریالیٹی ہے اور اس کے فیکٹس موجود ہیں یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹری ہیں اسی طرح جیسے دو ہزار انیس کا مطلب یہ چونکہ پرائم نسٹر نے میرا ایک بات اور میں یہاں پہ کلیر کر دوں میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں پولیٹیکلی کسی کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور نہ ہی میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے اوپر کسی وجہ سے اگر کسی نے کچھ گلت کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے وہ خود اس کو ڈیفینڈ کرے گا لیکن چونکہ ریال سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ریال سٹیٹ کا میرا تھا کہ میں ضرور اس کو بتاؤں ہوں دوہزار اٹھارہ کے بعد انیس بیس کا جو ٹائم تھا اس میں ہم نے خود ہمارے جتنے مطلب کولیگز ہیں ہمارے دوست ہیں اور ہمارے انویسٹرز ہم نے خود مطلب بہت ساری چیزوں پہ پیسے انویسٹ کیے مطلب ڈبل کیا مطلب ڈبل سے بھی زیادہ اگر کہیں پہ بیس لاکھ انویسٹ کیا تو ہمیں پچاس پچاس لاکھ رپیہ بھی آیا ہے ہم نے اگر کروڑ پیا کہیں پہ لگایا تو ہمیں ڈیڈے ڈائی ڈائی کروڑ تین تین کروڑ تک بھی مطلب میٹر کرتی ہے میرا کیونکہ یوٹیوب چینل بھی ہے سٹیٹ وان سکسٹی سکس کے نام سے وہاں پہ ساری میں انفرمیٹر ویڈیو اسلامباد اور راول پنڈی کی جتنی ہوجنگ سوسائٹیز ہیں اس کے ریگارڈنگ جو ہے وہ ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں اور اس میں انفرمیشن بیسکلی اپنے ویورز کو انفرمیشن پروائیڈ کرنا اس کا مقصد ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آویر ہو سکیں کیسے پروجیکٹس ہیں کون سی نئی چیز آ رہی ہے ائرپورٹ کا مطلب جیسے یہاں پہ ہوا تھا رنگ روڈ کی مطلب وہ چیزیں چاہ رہی تھی بہت سارے لوگوں نے مطلب پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو پتہ نہیں کتنے گوگیاں پیدا ہوئی ہوں گی یہاں پہ اسلامباد میں ہزاروں لاکھوں مطلب چونکہ جس جس کے پاس بھی انفرمیشن آ رہی تھی چیزیں چاہ رہی تھی کہ یار اس ایریا میں اس ایریا میں آگے چیزیں چاہ رہی ہیں یہاں پہ آپ سی پیک روٹ آ رہا ہے رنگ روڈ آ رہا ہے یہاں پہ ایکسپینشنز ہو رہی ہیں لوگ لینڈ پر چیز کرتے ہیں اور اس لینڈ سے ڈیفینٹ پر پیسہ بنتا ہے تو ناظرین میری تمام دوستوں سے تمام پارٹیوں سے ہٹ کے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی کو بھی خواہ وہ کوئی بھی ہو خواہ وہ اگر پی ٹی آئی والے مریع نواز کے بارے میں یا ان کی اور باقی خواہتین کے بارے میں اگر کچھ ہی طرح کی بات کرتے ہیں وہ بھی گلت ہے اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں اسی طرح یہ خواہتین ہے اگر تو اس کے اگر بزنس اگر اس کی منی میکنگ پر کوئی ایشو ہے وہ ڈیفینٹ گورنمنٹ کے ادھارے ہیں مطلب وہ چیزیں ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بالکل سارٹ آٹ کریں انویسٹیگیٹ کریں اور اگر کچھ غلط ہوا ہوگا تو وہ یقین انت سامنے آ جائے گا تو میری تمام پاکستانیوں سے مطلب یہ فیفت جنریشن وار چال رہی ہے تو میری تمام پاکستانی دوستوں سے بائیوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ مطلب اپنے پاکستان کے لیے ہم کسی بھی ایسی مہم کا حصہ نہ بنیں اور جو مطلب ریالیٹیز ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں تو اسی طرح یہ ریال سٹیٹ جہاں تک بات ریال سٹیٹ کی ہے ریال سٹیٹ میں پیسہ لوگوں نے بہت بنایا ہے اور آج بھی مطلب بھن رہا ہے چیزیں چار رہی ہیں تو بس اسی کے ساتھ ایسے میرا تھا چونکہ میں نے بحث دیکھی اور بڑا عجیب و غریب اس کی صورتحال تھی تو وہ دوست تھے مطلب پوچھا ہے میں نے وہ بڑے قریبی دوست تھے اور بحث کرتے کرتے وہ مطلب گالم گلوچ تک اور مطلب اگر دو ساتھ دوسرے ٹیبل والے بھی اگر انٹریفیر نہ کرتے تو شاید وہ آپس میں لاتوں اور مکوں پہ آ جاتے تو خدا رہا مطلب ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا آوائیڈ کرنا چاہیے اور ہم ہمارے اوپر ایک فیفت جنریشن وار مسلط کر کے دشمن جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہمیں بینگا نیشن بینگا قوم جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے میں ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی آپ کے ہر بندے کی اپنی ایک کوئی نہ کوئی کہیں پہ نہ کہیں انگیجمنٹ ہو سکتی ہے پولیٹیکلی ایک نکتہ نظر ہو سکتا ہے اس کو ضرور آپ اپنا رکھیں اس کو ضرور سپورٹ کریں لیکن اس حد تک نہ کریں کہ وہ اپنے جو دوست ہیں اپنے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں ان کو آپ برابولا کرنا شروع کر دیں میں نے دیکھا کہ وہ خاتون پتہ نہیں کون اور اس کے کیا کرتی ہوگی ہمیں اس سے کیا سروکار ہمیں کیا اس سے لینا دینا اور وہ جو دونوں دوست بھی بیٹھے تھے ان کو بھی نہیں تھا لیکن وہ ایک اس کی مخالفت میں مطلب وہ آرگومنٹ کر رہا دوسرا اس کی حمایت میں کر رہا اور وہ واپس میں گتم گتھا ہو رہے ہیں تو یہ بڑا ہی غلط ہے تو ناظرین بہت شکریہ Thank you very much اللہ حافظ